شروع کرتے ہیں اللہ کے باورکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدیل کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانییں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے مڑتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے پریانکا نائک پریانکا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میری امی کی ایک فرینڈ ہے آنٹی ان کی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے ان کی جو بیٹی تھی وہ ایک گورمنٹ سکول میں پڑھتی تھی اس سکول کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو سکول ہے وہ سکول آج سیپ زیتا ہے وہاں پر بہت زیادہ جننات کا بسیرہ ہے اکثر لوگ وہاں سے ڈر بھی جایا کرتے تھے لیکن ان کی بیٹی نے آج تک کبھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا ان کی جو بیٹی تھی دوپہر کا ٹائم تھا لنچ بریک ہوئی تھی پہلے وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا کرتی تھی لیکن اس دن اس کو پتہ نہیں کیا سوچی وہ الگ سے جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گی اور وہاں پر لنچ کرنے لگی ابھی تقریباً پانچ دس منٹ ہی گزرے تھے اس لڑکی کی طبیعت خراب ہونے لگ گی اس نے وہی پر انچا جا چیخنا شروع کر دیا اور اس نے بلڈ وومٹنگ شروع کر دی اور اس کے جو ہاتھ پاؤںتے وہ بھی مرنے لگے جب اس کی فرینڈ نے دیکھا اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی فوراں سے اس کی حالت دیکھی تو بہت زیادہ اس کی کنڈیشن اس ٹائم خراب تھی وہ بھاگتی ہوئی ٹیچرز کے پاس گئی ساری لڑکی وہاں پر جمع ہو گئی بڑی مشکل کے ساتھ اس کو وہاں سے اٹھا کر کلاس روم میں لے کر آئے تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس کے پیرنٹس کو کال کی گئی اور وہ لوگ جب اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے وہاں پر کچھ میڈیسن بھی دی اس کے بعد وہ لوگ اس کو گھر لے آئے میڈیسن کے ساتھ وہ تھوڑی نارمل ہوئی لیکن وہ سٹل ابھی بے ہوشی میں ہی تھی اور اپنے کمرے میں تھی رات کے تقریباً ڈو یا دس پجے کا ٹائم تھا اس کے کمرے میں سے انچی انچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی اس کے پیرنٹس نے جب جا کر دیکھا تو وہ اپنا گلہ پکڑ کر بہت زور سے اپنا گلہ دبا رہی تھی اور بہت زیادہ ٹراملی آوازیں لکار رہی تھی ان لوگوں کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے بڑی کوشش بھی کیوں لوگوں نے کہ اس کا گلہ وہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا سکے لیکن وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی جیسے اس نے اپنا گلہ چھوڑا بہت زیادہ ٹراملی آواز میں غرانے لگ گئی اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ڈاکٹری مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور ہی پرابلم ہے ان کے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے ان لوگوں نے ان بزرگ کو فوراً سے اپنے گھر بلایا جب وہ بزرگ وہاں پر آئے ان بزرگ نے جب دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا یہ میرے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے اس کے اوپر اس وقت کسی غیر مرے مخلوق کا بہت سا بسیرہ ہوا ہے اور میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا آپ کو اسے کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے ورنہ آپ کی بیٹی کو وہ جو مخلوق ہے جان سے مار دے گی اس کی زندگی خطرے میں ہے پھر وہ لوگ ایک اللہ والے کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر گئے جب انہوں نے پڑھائی کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ ایسا کھایا ہے جس کی وجہ سے وہ جو جنات تھے اس کے اوپر حملہ آور ہو کے اس دن وہ جو لنچ کر رہی تھی اس میں اس کے پاس میٹ تھا جس کی وجہ سے وہ جو جنات تھے وہاں پر اس کے اوپر ہاوی ہو کے لیکن وہاں پر کچھ نیک جنات بھی تھے جنہوں نے اس کو اس حد تک نقصان نہیں پہنچنے دیا جس حد تک وہ جو دوسرے جنات اس پر حملہ آور ہوئے تھے پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس کو کوئی تعویز دیا اور کہا کہ یہ تعویز گلے میں ڈالنا ہے اور یہ کہا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے دوبارہ ان درختوں کی طرف نہیں جانا پانی بھی دم کر کے دیا پھر اس لڑکی نے وہ پانی بھی پیا اور اس کے گلے میں وہ تعویز بھی ڈالا اس کے بعد جا کر اس کی حالت کچھ صدری لیکن اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے ان کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہوگی تھی یہ ایک سٹوری تھی جو میری امی کی فرینڈ ہے ان کی بیٹی کی زندگی کی کہانی تھی اب وہ ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے اور وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان جنات نے ان کی بیٹی کو کوئی جانی نقصان نہیں دیا یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آپ ریانکہ نائک آپ کا جو بھی سکول بغیرہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہو جائیں کہ وہاں پر جنات ہیں آسیب ہیں تو پھر وہاں پر جو بھی سٹورنٹس پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کا خود خیال رکھنا چاہیے اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی درخت کے نیچے جا کر اکیلے نہ بیٹھیں کیونکہ موسٹرین ان چیزوں کا بصیرہ درختوں پر ہوتا ہے اور جب کوئی بھی وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے تو وہ چیزیں ان کو نقصان دیتی ہیں اس لئے ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے سندھ سے سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میری امی کے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے میری امی بالکل ینگ ہوا کرتی تھی اس وقت میں ان لوگوں کے جو گاؤں تھے سندھ کے پاس ہی تھے اب بھی بتاتی ہے اس دور میں بہت زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی نہ ہی بہت زیادہ رونک ہوا کرتی تھی لوگوں کی جو گھر بھی ہوتے تھے وہ کافی زیادہ فاصلے فاصلے پر ہوتے تھے جیسے کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے ہم لوگوں کو اگر کوئی بھی چیز خرید نہیں ہوتی تھی اس کے لئے ہمیں بقاعدہ شہر جانا پڑتا تھا اور تب کوئی خاص ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں تھا گاؤں کے علاقوں میں تو بالکل بھی نہیں تھا تو پیدل ہی سفر کرنا پڑتا تھا ہم لوگوں کی گاؤں کا جو راستہ تھا اگر اس کو ریلوے سٹیشن کے ساتھ یعنی جو ریلوے ٹریکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے جایا جاتا تھا اور تب جا کر جب اس کو کروس کرتے تھے تو کافی دور مارکیٹ ہوتی تھی شہر ہوتا تھا جہاں سے کچھ چیزیں خریدی جاتی تھی اب وہ جو ریلوے ٹریکس تھے وہ بہت زیادہ آسیب زیادہ تھے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر کسی سر کٹے کا بسیرہ ہے اور وہ جو سر کٹے وہ اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے اس کا مین بسیرہ ہی انہی ریلوے ٹریکس پر تھا کبھی وہ آدھی رات کے ٹائم لوگوں کو وہاں پر لیٹا ہوا نظر آتا تھا اور کبھی وہ لوگوں کی پیچھے پڑ جاتا تھا اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا وہ جو ان کے گاؤں کے تین لوگ تھے وہ لوگ شہر سے واپس آ رہے تھے رات کا ٹائم تھا کافی زیادہ گھوپت دیرہ تھا جیسی وہ لوگ اس راستے کو کروس کرنے لے کے وہ جو ریلوے ٹریکس تھے وہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ ہم لوگوں کا تقب کر رہے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان لوگوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان لوگوں کو کوئی بھی خاص نظر نہیں آیا لیکن قدموں کی آواز سفر کانٹیلوی کرتے ہوئے پھر چلنے لگے تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کو پھر احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی آ رہا ہے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی سر کٹا بہت زیادہ اس کا ٹرامنا ہولیہ ہوتا تھا اس کا گرتن پر اس کے سر بلکل نہیں سوری جسم کے اوپر سر نہیں ہوتا تھا اور وہ لوگوں کی پیچھے لگ جاتا تھا ان لوگوں نے خود اس کو دیکھا بڑی مشکل کے ساتھ وہ لوگ وہاں سے جان بچا کر بھاگے اور وہ پورے راستے پر لوگوں کے پیچھے لگ جاتا تھا گرتے پڑتے وہ لوگ گاؤں میں پہنچے تو لوگوں نے آ کر سب گاؤں والوں کو بتایا کہ آج ہم لوگوں کی اوپر بھی اس سر کٹے نے حبلہ کی ہے آج تک جتنے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ سب باتیں سچ ہیں ان میں سے کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہے پھر بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ اس ٹائم پر چیزیں وغیرہ لینے جائیں جب دن کا ٹائم ہوتا ہے جب روشنی ہوتی ہے کیونکہ اندھیرے میں جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کو نقصان پہنچ جاتا تھا بہت سے لوگوں کو اس نے جانی نقصان بھی پہنچ جایا تھا آج کے دور میں بھی وہ ریلوے ٹریکس وہی پر موجود ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا بسیرہ آج بھی ہے وہاں پر آج بھی لوگوں کو رات کے ٹائم وہاں سے ڈرامنی آوازیں آتی ہیں آج بھی اگر کوئی وہاں سے رات کے ٹائم گزرتا ہے تو وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے یہ ایک سٹوری تھی جو میری امی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اکثر امی سے ہم لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لیے اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا لسنرز کوئی بھی دور ہو پرانا زمانہ ہو یا آشکل کا دور ہو جنات تب بھی تھے اور جنات اب بھی ہیں جنات بنی نو انسان سے پہلے سے وجود رکھتے ہیں اس لیے کوئی بھی انسان ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا جو جگہ آسیب زدہ ہوتی ہے جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں وہاں سے ہمیشہ احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہئے آیت القرصی درود پاک اللہ کا ورد کرتے گزریں تو انشاءاللہ جو بھی جنات ہوں گے وہ کبھی بھی آپ لوگوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی نبیل شیئر کر رہے ہیں نبیل کہتے ہیں میں ڈسکا کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک بہت زیادہ خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے دوست نے مجھے یہ کہانی سنائے تھی ان کے گاؤں کا یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً اٹھارہ سال پہلے کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا وہ بھی چھوٹا ہوتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں جیسے ٹیپکلل کلچر ہوتا ہے سارے لڑکے مل کر کھیلتے ہیں تو ہم لوگ ایک دفعہ سارے لڑکے مل کر ہم لوگ نہر پر گئے ہوئے تھے ہم لوگوں کے ساتھ گاؤں کے بڑے لڑکے بھی تھے ہم لوگ گرمی کا موسم تھا تو وہاں پر نہر پر نہ آنے جاتے تھے ہم لوگوں کے گاؤں کے کافی زیادہ لڑکے جیسے ہم لوگ وہاں پر مل کر جاتے تھے کچھ لڑکے بہت زیادہ شرارتی تھے وہ نہر سے دوسری طرف چلے گئے اب ہم لوگ سارے ان کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ مل کر ہی آتے تھے ہم لوگوں کی جو نہر تھی وہ عبادی سے تھوڑی دور تھی مل کر ہی وہاں پر نہ آنے جاتے تھے اور سب بھی کٹے واپس آتے تھے وہ جو لڑکے تھے ہم لوگ ان کو بلانے کے لیے کہ آج جو ہم لوگ واپس چلتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم لوگ دوسری طرف چلے گئے کافی زیادہ ان لوگوں کو ڈھونڈا لیکن ہم لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے جیسے ہم لوگ وہاں سے واپس آنے لگے تو ان میں سے ایک لڑکا بھاگتا وہ ہم لوگوں کے پاس آیا وہ بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جلدی چلو وہ فلان لڑکا ہے وہ غائب ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ فلان لڑکا غائب ہو گیا کیسے غائب ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے ہمیں وہاں سے کہا کہ یہاں سے چلو میں تم لوگوں کو ساری بات بتاتا ہوں بیک سائٹ سے بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں بھی آ رہی تھی ہم لوگوں نے اس سے جب پوچھا تو وہ بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ میں اور میرا دوست جیسی ہم لوگ اس طرف آئے تو وہ جو سامنے بہت زیادہ گھنے درخت ہیں ہم لوگ اس طرف چلے گے کہ جا کر دیکھتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ تھا اور ایک درخت کے ساتھ اس طرح سے کوئی ڈوبٹا باندھا ہوا تھا جیسے جھولا بنایا ہوا تھا تو میرا جو دوست تھا وہ شرارت کرنے لگا اور اس جھولے میں جا کر بیٹھ گیا میں نے اس کو دو سے تین دفعہ منع کیا کہ پتہ نہیں یہ کس نے یہاں پر باندھا ہے کس لیے باندھا ہے تم اس کے اوپر مت بیٹھو لیکن وہ بھی شرارتی تھا میری بات نہیں مان رہا تھا وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا تب ہی ایک دم سے ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراملی چہرے والی بلی آگئی اس بلی کا چہرہ بہت زیادہ ڈراملہ تھا بہت زیادہ کالے رنگ کی وہ بلی تھی اس کی ایک آنک بہت بڑی تھی اور ایک آنک بہت زیادہ چھوٹی تھی میں نے زندگی میں اتنی ڈراملی بلی نہیں دیکھی وہ بلی جیسے ہی اس کے پاس آئی اس بلی نے اس کے پاؤں کو اس طرح سے کھینچا اپنی طرف جیسے وہ اس کو وہاں سے اٹھانا چاہ رہی ہے میں نے بھی اس بلی کو دیکھا میں نے ایک دور سے پیچھے اٹھ گیا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو یہ کتنی ڈراملی بلی ہے میرے دوست نے اس بلی کو بہت سوٹ سے ٹانگ ماری کیونکہ جب وہ اس کا پاؤں اس طرح سے پنجے ماری تھی اس طرح سے اس کو پریٹنڈ کر رہی تھی جیسے وہ اس کو وہاں سے اٹھانا چاہ رہی ہے میرے دوست نے جیسے اس کو ٹانگ ماری تو وہ جو بلی تھی وہ تھوڑی سی دور جا کر گری اور غائب ہو گی ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گی میں نے جب یہ مرزر دیکھا میں چیختہ ہوا پیچھے گرا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ یہاں سے جلدی اٹھو اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتا وہ جو تھا وہ جھولے کی اوپر اس طرح سے ہو گیا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی چیز چھوڑ نہیں رہی مجھے ایسا لگ رہا مجھے کس چیز نے پکڑ لی ہے میں فوراں سے پیچھے ہٹا کے میں وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا ہوں جس کی مدد سے میں اس جھولے کو توڑ سکوں یا اس کو کاٹ سکوں کوئی ایسی سٹک وغیرہ دیکھتا ہوں کہ وہ درک کی اوپر باندھا ہوا تھا جس کی مدد سے کوئی چیز ڈھوڑنے لگا اور واپس اس کی طرف پلٹا تو وہ وہاں پر نہیں تھا جھولا خالی تھا میں نے اس کو بہت زیادہ آوازیں دی پتہ نہیں وہ کہاں پر گیا ہے وہ نہیں مل رہا ہم سارے دوستوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس نے یہ کہا نہیں ہم لوگوں کو اس کے گھر بتانا چاہیے شام ہونے سے پہلے اس کو دھونڈا ہوگا ہم لوگ سارے بھاگتے ہوئے اس کے گھر گئے اس کے پیرنٹس کو بتایا ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈانٹا وہ بہت زیادہ پریشان ہوگئے اس کی بہنے اور امی رونے لگیں پتہ نہیں وہ کہاں پر گیا ہے یہاں تک کہ گاؤں کے اور لوگ بھی مل کر سب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہر کی دوسری طرف چلے گئے وہاں پر ایک چھوٹا سا راستہ سا تھا چھوٹی سی پل سی بنی ہوئی تھی جس کو کروس کر کے دوسری طرف جایا جاتا تھا وہ تھوڑی سی اس جگہ سے آگے تھی جہاں پر ہم لوگ کھیل رہے تھے اس طرف جا کر دیکھا کافی زیادہ گھنا وہ جنگل جنگل ہی تھا اور ویرانہ بھی تھا بہت ڈھونڈا اس جگہ پر بھی گئے اس درکھ کے پاس بھی گئے جہاں پر وہ جھولا سا باندھا ہوا تھا وہ جھولا وہی پر تھا اتنی رات کو نہ کوئی ہوا چل رہی تھی نہ کوئی آنڈی تھی اور وہ اس طرح سے جھول رہا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہے ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو بہت آوازیں دی لیکن اس کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے واپس آگئے اب وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا گاؤں میں ایک بہت زیادہ بزرگ آدمی تھے بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے اور کچھ عمل وغیرہ بھی کیا کرتے تھے اکثر اگر گاؤں میں کسی کے ساتھ جنات کا کوئی مسئلہ بن جاتا تھا تو وہ اس کو بھی جنات وغیرہ کو بھی دور کرنے کا عمل کرتے تھے نکال دیتے تھے وہ اس کے پاس کے ان کو یہ کہا کسی اس طرح سے سارا جو لڑکا ساتھ تھا اس نے ساری بات بتائی انہوں نے کہا کہ مجھے مٹی کے کٹورے میں پانی چاہیے مٹی کے کٹورے میں پانی لے کر انہوں نے اس کے اوپر کوئی پڑھائی کی کوئی عمل کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو لڑکا ہے اس کو وہ جس جھولے کے اوپر بیٹھا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ڈرامنی ایک ڈائن کا بسے رہے وہ جگہ ہی اس کی ہے وہ بلی کے روپ میں وہاں پر رہتی ہے اور وہ اس کے سامنے بھی آئی ہے اس نے اس کو جس طرح سے اس لڑکے نے بتایا کہ مارا اور وہ غائب ہوگی وہ چیز اس کو وہ ہے وہی پر لیکن تم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آرہا انہوں نے ایک تاویز دیا اور کہا کہ اس کو جا کر تم لوگوں کے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے سینٹر میں بان دینا ہے اور دروازہ کھول دینا ہے دروازہ بڑھ نہیں کرنا رات بارہ بجے سے پہلے اگر تم لوگوں کا بیٹا واپس آ گیا تو وہ زدہ بچ سکتا ہے اور اگر بارہ بجے کے بعد وہ آیا تو پھر اس کو بچانا مشکل ہے شاید پھر وہ کچھ دن کا ہی مہمان ہو وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے تاویز لے گئے وہ ایک تاویز تھا اس کے آر پار ایک سوئی کیوئی تھی اور بلیک کلر کے دھاگے میں اس کو باتا باتا گاؤں کے سبھی لوگوں نے اس تاویز کو دیکھا جیسے ان لوگوں کا گاؤں کا گھر ہوتا ہے لکڑی کا دروازہ تھا اس کے سینٹر میں ان لوگوں نے وہ تاویز لٹکا دیا اب وہ جو انتظار کرنے لگے کافی زیادہ لوگ ان کے گھر میں بھی جمع تھے کہ پتہ نہیں وہ لڑکا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا ابھی بارہ بجنے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تھے وہ لڑکا واپس آ گیا جیسی وہ اپنے گھر کے اندر آیا ایک قدم اس کا گھر کے اندر تھا اور ایک باہر وہ وہی پر گرا اور بے ہوش ہو گیا باہر تک وہ ٹھیک چلتا ہوایا اس کے والدین نے فوراں اس کو اٹھایا اور ٹائم دیکھا ابھی بارہ نہیں بجے تھے فوراں سے وہ جو بزرگ تھے ان کو بلائیا گیا کہ وہ واپس آ گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اس کو اٹھا کر کمرے میں لے کر گئی اس کا چہرہ اتنا زیادہ ڈراملہ لگ رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بہت زیادہ سیاہ ہو چکا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم میں جو خون ہے وہ جل چکا ہے بہت زیادہ عجیب اس کے چہرے کا کلر تھا اس بزرگ نے آ کر ایک پانی کا گلاس مگوایا اس کو دم کیا تھوڑا سا پانی اس کے چہرے پر پھینکا تھوڑا سا اس کو پلایا تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھی اس وقت بھی وہ چیز اس کی اوپر تھی اس چیز نے عجیب و غریب اس لڑکے نے عجیب و غریب آواز میں بولنا شروع کر دیا اور اس بزرگ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اس نے مجھے مارا ہے تم دیکھو میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں مجھے بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا یہ بچہ اس سے غلطی ہو گی ہے انہوں نے اس کو چوٹی سے پکڑ لیا اس لڑکے کو چوٹی سے جب پکڑا تو اس چیز نے چیخنا شروع کر دیا ایک ہاتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جلتی ہوئی لکڑی چاہیے جلتی ہوئی لکڑی جیسے اس کے قریب کرتے تھے وہ اس طرح سے تڑپنے لگ جاتا تھا جیسے مچھلی ہوتی ہے پھر انہوں نے کوئی کلام پڑھ کر اس کے اوپر بھوکی جیسے اس کے پاس اس آگ کو کیا وہ لڑکا پھر نیچے گرار بے ہوش ہو گیا ایک دم اس کو جھٹکا لگا وہ چیز اس کے اندر سے نکل گئی اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ تین دن اس کو اس کمرے میں ہی رکھنا ہوگا اس کمرے سے باہر نہیں اس کو نکالنا ایک منٹ کے لیے بھی نہیں نکالنا وہ تین دن لگا تار یہاں پر آئے گی اور وہ جو تعویز ہے اس کو دروازے کے سینٹر میں ہی رکھنا ہے جب تک وہ دروازے کے سینٹر میں ہے وہ تین دن اس گھر کے اندر نہیں آسکتی میرا دوست بتاتا ہے کہ وہ لڑکا بچ تو گیا تھا لیکن بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گیا تھا کبھی کبھی وہ اپ نارمل ہو جاتا تھا عجیب ہوگری بھرکتے کرنے لگ جاتا تھا کبھی کبھی بلکل ٹھیک ہو جاتا تھا اور اس کی جو آئیس تھی بہت زیادہ ڈراملی ہوگی تھی کبھی لگتا تھا اس کی ایک آنکھ بہت بڑی ہو جاتی ہے اور ایک آنکھ بلکل چھوٹی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا لیکن پھر کافی ان لوگوں نے علاج کروایا تین دن لگا تار وہ بلی ان کے گھر کے باہر چکر لگاتی رہی بہت ڈراملی چہرے والی وہ بلی تھی تین دن کے بعد وہ جو بزرگ تھے پھر انہوں نے دوبارہ اس پر عمل کیا اس تابعہ اس کو وہاں سے اتارا ان کے گھر کے دروازے کے دونوں طرف کیل لگائے تب اس مخلوق نے اس کی جان چھوڑی تقریباً تین چار سال وہ لڑکا کافی بیمار رہا پھر وہ وقت گزرتا گیا وہ لوگ اس گاؤں کو ہی چھوڑ کر چلے گئے پتہ نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں یہ ایک سٹوری تھی جو میرے دوست نے میرے ساتھ شیئر کی تو جب میں نے یہ سٹوری سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ نبیل آپ کا لسنس بالکل ویرانو والی جگہوں پر جب بھی انسان چاہے وہاں پر کچھ بھی ایسا دیکھیں ان چیزوں کو ٹیچ نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے ہم میں نہیں پتا تو کہ وہ چیزیں وہاں پر کس نے لگائیں اور کس پرپس کے لیے لگائیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میں سے وقاس ہے میں شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ یو ایس اے میں رہنے والی ایک عورت کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا بیسیکلی کام یہ تھا کہ وہ ایک چرچ کے ساتھ کام کرتی تھی اور وہ کہتی ہے میری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ جو لاوارس لوگ جو ایسے لوگ ہوتے تھے جن کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہوتا تھا وہ فوت ہو جاتے تھے تو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی تھی اس کی حفاظت کرنی ہوتی تھی اس کے بعد پھر ہم لوگ فنڈز وغیرہ لے کر تو ان کی تتفیر وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو نائجیریا کی ایک عورت کی ڈیڈ باڈی آئی وہ وہاں پر ہی تھی تو ابھی اس کو واپس بھیجوانا تھا تو اس کو جس جگہ پر رکھا گیا تھا ساری اس جگہ کی حفاظت میں خود کرتی تھی تقریباً دو دن گزر گئے ابھی سارا پیپر ورک چل رہا تھا تقریباً تین دن کے بعد اس کو ہم لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے بھیجنا تھا اچانک سے شام کا ٹائم ہوا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں جا کر اس عورت کی جو ڈیڈ باڈی ہے جس تابوت میں لوگوں نے رکھی ہوئی تھی ایک دفعہ جا کر میں وہاں سے دیکھ کر آتی ہوں وہ کہتی ہے جیسے ہی میں اس روم میں آئی جہاں پر ہم لوگ رکھتے تھے ڈیڈ باڈیز کو میں نے آ کر دیکھا میں نے تابوت کو کھولا تو اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پر موجود تھی میں نے ابھی اس کا تھوڑا سا جو تابوت تھا اس کا ڈھکا نے بھی کھلا وایا تھا میں نے اس کو فل بند دی تھا کیا اس باکس کو مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی تو وہ جو اس روم کا دروازہ تھا وہ کسی نے بند کر دیا جب میں اندر آئی تھی تو وہ دروازہ کھلا وا تھا مجھے بڑا تجرب ہوا اور عجیب لگا کہ دروازہ کس نے بند کیا ہے میں پھر گئی اور میں نے وہ دروازہ کھول دیا تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا تھا جیسے ڈیڈ باڈی تھی اور پھر دروازہ کسی نے بند کیا جیسے میں پیچھے پڑی کہ میں اس باکس کو بند کر کے یہاں سے باہر جاتی ہوں تو اس باکس میں ڈیڈ باڈی نہیں تھی میں بہت زیادہ شوکٹ ہوگی کہ وہ ڈیڈ باڈی کہاں پر گئی ہے ابھی تو وہ یہی پر تھی اور بقاعدہ وہاں پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی موجود ہے کبھی کٹن ہلتے تھے کبھی پھر کوئی دروازے کو چھڑتا تھا میں بہت زیادہ ڈر گئی اب کچھ سمجھ نہیں آرہی تھے میں کیا کروں میں دوبارہ سے باکس کی طرف گئی میں نے اس کو بند کر کے پھر کھولا کہ میرا وہم نہ ہو پھر بھی وہاں پر کچھ نہیں تھا جب میں بھاگتے ہوئی چرچ میں گئی میں نے وہ جو فادر تھے وہاں پر ان کو جا کر بتایا کہ یہ یہ معجرہ ہوئے اور وہاں پر ڈیڈ باڈی نہیں ہے وہ جیسے میرے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے آ کر دیکھا تو ڈیڈ باڈی وہی پر تھی میں نے انہیں بتایا کہ یہ یہاں پر نہیں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارا وہم ہوگا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ وہ سب کیا تھا ایسے کیسے پوسیبل وہاں پر اس ٹائم کونسی چیز موجود تھی جو بار بار اس چیز کو غائب کر رہی تھی اور دروازہ بھی بند کر رہی تھی اس کے بعد نیکس ٹے اس ڈیڈ باڈی کو ہم لوگوں نے وہاں سے بھیج دیا اس کے بعد میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہوئی کہ میں نے وہ جوابی چھوڑ دی اس چیز کا میرے ذہن پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا آج بھی وہ بات یاد ہتی ہے تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کیا مسٹری تھی کون اس کو غائب کر رہا تھا کونسی چیز اس وقت وہاں پر موجود تھی جس کو میں دیکھ نہیں سکی تھی یہ ایک سٹوری تھی جو وقا سحمد نے شیئر کی بہت شکریہ وقا سحمد آپ کا نسٹرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشین مرک 57 ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ نوشین وائس اوفیشل نوشین وائس اوفیشل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں میری سسٹر کا چینل ہے ہورر سٹوری چینل ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اپنی دھیروں دعاوں میں مجھے ضروری آد رکھا کریں تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکے پان تینکیو فور واشنگ